بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابلیس کی موت کیسے ہوگی؟ مالک الموت ابلیس کی روح کیسے قبض کریں گے؟ جب اللہ تعالی نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی بائیں پسلی سے اس کی شیطان بیوی کو پیدا فرمایا جس طرح حضرت حوہ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا پھر اس عورت سے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوئی شیطان نے جمع کیا تو اس نے اکتیس انڈے دیئے انہیں اکتیس انڈوں سے اس کی ساری نسل کی افضائش ہوئی اور وہ اس کسرت سے پہلی کے بہر و بر میں چھان گئی لیکن یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو روح پیدا ہو چکی ہے بہرحال اسے مرنا ہی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھا ہے اس سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکے گا اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی لیکن وہ دن کون سا ہوگا کون ابلیس کو موت دے گا شیطان کو نزا کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی محترم ناظرین جب شیطان مدود کو اللہ تعالی نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالی سے قیامت تک کے لیے محلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک محلت دی جسے قرآن کریم کی سورہ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے اس نے کہا اے پرودگار لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے محلت دے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا تجھے محلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے قیامت کے نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیجے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے اور پھر اس کے بعد چالیس سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم چالیس سال ہوگی مسلمان چونکہ مر چکی ہوں گے اس لیے زمین پر صرف مشرے کو کفا رہ جائیں گے جب مومنین کی وفات کو چالیس سال گزر جائیں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھوکیں گے شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نتنوں سے پی بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے جب دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آئے گا تو لوگ اخیر وقت تک بے فکری کے ساتھ اپنے کربار میں مشغول ہوں گے بازاروں میں خرید و فروک اور جگڑا کر رہے ہوں گے اتنے میں یکا یک ایک ہولناک آواز سنائی دے گی جس کی حیبت سے دنیا کے آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور تین دن تک بے ہوش پڑے رہیں گے اور آدھی مخلوق کی یہ کیفیت ہوگی کہ دیوانہ وار حیرت زدہ ایک جلا کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور اسی آواز کی حیبت ان پر تاری رہے گی پھر آسمان سے ایک حیبتناک راد کی ایسی گرج بلند ہوگی جس کا کھڑکا تمام مخلوق کو ہلاک و فنا کر دے گا اور اس وقت روح زمین پر کوئی جن و انسان اور جانور و پرندوں میں سے باقی نہیں رہے گا اور اسی روز وہ مدت ختم ہو جائے گی جس کی محلت اللہ تعالی نے شیطان کو دی تھی حکم خداوندی ہوگا اے ملک الموت میں نے تجھے اپنے تمام مخلوق کے برابر معامل و مددگار دیتے تھے اور تمام مخلوق کے برابر تجھے قوت عطا فرمائی تھی آج میں تجھ کو کہر و غزب کا لباس پہناتا ہوں اور اپنے کہر و جلال کی پوری طاقت سے شیطان ملہون کو ہلاک کروں گا میں تجھ کو اس پر مسلط کرتا ہوں ابتدائے عالم سے آج تک تُو نے تمام جن و انسان پر روح قبض کرنے میں جس قدر سختیاں کی ہیں اس سے ہزار درجے زیادہ اس ملہون پر سختی کرو تیرے ہمراہ جہنم کے ستر ہزار فرشتے ہوں گے جن کے اندر پورا غیز و غزب بھر دیا ہے ہر ایک فرشتے کی ساتھ میں آگ کی زنجیر اور آگ کے توق ہوں گے اس ملہون کی روح کو اس کے ناپاک جسم سے جہنم کے ستر ہزار ٹکڑوں کے ذریعے نکالیں دربانِ دوزخ مالک کو حکم ہوگا جہنم کے دروازے کھول دو یہ حکمِ الٰہی سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنی غزبناک صورت میں زمین پر آئیں گے کہ اگر زمین و آسمان کے تمام مخلوق اس وقت ان کی صورت دیکھ لے تو دہشت سے پانی پانی ہو جائے ابلیس لائیم کے پاس پہنچ کر اسے للکاریں گے وہ ملون آپ کی آواز سنتے ہی بے ہو شکر گر پڑے گا اس وقت حضرت مالک الموت کہیں گے اے خبیص آج تیری میاد ختم ہو گئی اب میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا اور اسی قدر عذیت دوں گا جس قدر تُو نے لوگوں کو بہکایا ہے اور جس قدر جماعتوں کو گمراہ کیا ہے اور جس قدر طویل عمر تُو نے پائی ہے اب تیرے لیے کوئی پناہ نہیں یہ سن کر شیطان مشرق و مغرب میں بھاگتا پھرے گا اور سمندروں میں پناہ لے گا لیکن اسے ہر جگہ ملک الموت کی صورت نظر آئے گی پھر بے قرار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر آئے جائے گا اور آواز دے گا اے آدم تیری وجہ سے میں بارگاہ خداوندی میں مردود اور ملعون ٹھہرا کاش کہ تجھ کو خدا پیدا ہی نہ کرتا انسان جن فرشتے یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخہ اولا کے وقت موت آئے گی اس کے چالیس سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مرد زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا یعنی نفقہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے ماہ بین چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور یہ کہ ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا سوال اب یہ ہے کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ چالیس سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا اس اسلحے میں حضرت کعب بن احبہ رضی اللہ عنہ انشاءال فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے اے اللہ میری موت سے میرا عضل دشمن خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لئے زندہ رہے گا اسی وقت مالک الموت حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے ابو البشر آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا حضرت کعب رضی اللہ عنہ اشانت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے عرض گزار ہوئے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں حضرت کعب رضی اللہ عنہ ابلیس کا موت کا منظر یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے کے لئے آئیں گے تو جو بھی آسمان و زمین میں ہیں ان کو دیکھ لے گا جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے دھانے مار مار کر روئے گا پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو ہی پائے گا سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہیں دے گا آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے ہیں اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے ملک الموت علیہ السلام فرمائے گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا وہ جگہ آگ کے امگارے کی طرح سرخ زمبوروں اور آروں سے اس کو چیرے گی جب تک کہ اللہ تبارک پتالہ چاہیں گے اس وقت تک حالت نزہ اور موت کے حسے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کے سنگھاسیاں لگی ہوئی ہوں گی ان سنگھاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی حضرت آدم اور حوہ علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی انہیں جہنم کی گڑھوں میں ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی پھر چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیر علیہ السلام سور پھونکے گے تو تمام مرد زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا